اسلام علیکم کیا حال شاہ لیں آپ سب کے ٹھیک ہیں ہشہ مزے میں ہے تو یہاں پہ آج کا ولوگ میں نے صبح صبح ہی سٹارٹ کر لیا تھا بچوں کی آج جو ہے وہ اید ملن پارٹی تھی اس کے لئے میں صبح صبح اٹھ کی تھی اور آج میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تو اس لئے میری وائس سے بھی آپ کو لگے گا شاید میبھی آپ کو میری آواز ٹھیک آنے والی ہے یا نہیں تو ہی صبح صبح میں اٹھی جب اور اٹھتے ہی میں نے فٹاہ اور بچوں کو پہلے چاہے بنا کر ساتھ میں پاپے بغیرہ دے دیئے تھے یعنی کہ رس دے دیئے تھے بچوں کو اور ساتھ ہی پہ کچن میں جو رات کے برطن دھولے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو میں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر رہی تھی بس جیسی سو کر اٹھی تھی نیند میں ہی آ کر جلدی سے بچوں کو چائے بغیرہ بنا کر دی میں نے اور ان کو ناشتہ دیا کیونکہ آج ان کی اید ملن پارٹی تھی ان کو سکول جانا تھا اور بچوں نے کہا ماما صبح آپ نے اٹھ کر ہمیں تیار کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دروائز بچے خودی اٹھتے ہیں ماشاءاللہ سے صبح میں اور حسن اور حسیب ہیلپ کر دیتے ہیں ان کی کیونکہ میں رات میں ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ دیتی ہوں صبح میں حسن چائے بنا لیتا ہے حسیب ان کو ریڈی کر دیتا ہے اور ناشتہ کر کے پھر یہ چلے جاتے ہیں اور آج کل تو حسن حسیب دونوں جو ہیں وہ فری ہیں گھر میں ہی ہوتے ہیں ان کی ابھی بورٹس کے جو ہیں وہ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو بس آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ کرے کہ بس وہ کامیاب ہو جائے آمین سم آمین تو بس ابھی کچن کے برطن آرمد سارے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد آج مو بھی نہیں دھویا باتا اور مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ میرے مو پہ جیسے دانہ ایک دو نکلنے والے اب بھی نکلا نہیں ہے لیکن اس طرح فیل ہو رہا ہے میرے جیسے وہاں پہ پین ہو رہی ہے تو مجھے اس طرح لگ رہا دانہ نکلے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کچھ دن پہلے میں شہر گئی ہوں تو بائیک پہ میں گئی تھی تو اس دن مجھے ظاہر سی بات ہے مجھے ڈسٹ سے ہو جاتا ہے جو میرے پرانے ویورزن کو پتہ ہے جس دن میں گھر کے جھاڑو پوچا بھی کر لیتی تو اس دن میرے مو پہ لازمی دانہ آ جاتا ہے تو بس پھر وہ اس دن شہر بائیک پہ گئے تھے تو دانہ مو پہ نکل آیا تو میں نے کہا کہ چلیں ایک ایلویرا جا کے کٹ کرتے ہیں اور صبح وہ مو پہ لکا لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک لیو جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیا بس اب اسے جا کر پہلے واش کرتی ہوں تو واش کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کے اندر کا جو گودہ ہوتا ہے جو جیلو کا وہ اس کو نکال لیں گے اور بیسٹ رہتا ہے جو گھر کا آپ کا ایلویرا کا جیل ہوتا ہے نا وہ صحیح رہتا ہے ہر ہمارے تو امی کے گھر میں بہت سارا لکا ہوتا تھا وہاں پہ کیونکہ پہلے کھلا لون تھا نا گھر کے سامنے اور ابھی تو سارا آگ سے بند کر دیا تو اس وجہ سے جتنے پلانٹ سے اتنے سارے فروٹس کے اور کافی سارے اتنے اچھے اچھے پلانٹ سے وہ سب ہتم کر دیا وہاں پہ گراج بن گیا تو بس ابھی میں نے جیل اس کا نکال لیا بچے سے اس کو میش کروں گی میش کر کر پھر اس کو فیس پہ لگاؤں گی اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے ایلویرا کا جل جیسا کہ آپ سب کو پتائیے بالوں کے لیے آپ کی سکین کے لیے اور پیمپلز ہاستور پہ جب آئیں تو آپ ان کو اپنے فیس پہ لگائیں ایک دو دفعہ لگانے سے پیمپل کافی حد تک آرام آ جاتا ہے تو جہاں پہ تھی مہنگی مہنگی میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایلویرا کا جل گھر میں لگا لیں ایلویرا کا جو پود ہے وہ گھر پہ لگائیں اور اس کا جل استعمال کیا کریں جو بیٹ پہ اتنے سارے آپ کپڑے دیکھیں یہ سارے بھی ابھی تیہ لگانا ہے کیونکہ رات کو کل وارش کیے تھے پھر رات میں میں نے اتار کے نہ اندر رہ دیئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے ویدر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اچھی ہاسی دھوپ ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد بادل آتے ہیں اور بارش بھی ہو جاتی ہے تو اس دنہ مدلے کے موسم جو ہے یہاں کا چینج ہوتا رہتا ہے تو ہیر بچوں کو ابھی میں ریڈی کر رہی ہوں تو بچوں کو میں وہ رہی تھی کہ آپ لوگ شلوار کمیز نہ پہن کے جاؤ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بہتر ہے کہ شورٹس وغیرہ پہن لو ٹی شرٹس پہن لو تو بچے کہ رہے نہیں ماما ٹیچر نے کہا تھا نا اید والی کپڑے پہنے تو اید پہ آپ نے جو شلوار کمیز پہنائی تھی نا وہ ہی مجھے پہنائے تو ہیر انہوں نے زید کی تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر میں ان کو شلوار کمیز دے دی اور اس کے علاوہ آپ کو بچوں کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہوں گی باہر سے کیونکہ آج آپ کو پتہ سنڈے کیا دن ہے تو باہر بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں وائس آور کر رہی ہوں تو کیونکہ محمد بھی اب باہر ماشاءاللہ ووکر میں بیٹھا ہوا تھا اور باقی بچے بھی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی جلدی سے وائس آور کر لیتی ہوں تو اگر شور آ رہا ہے تو آپ پلیس اس کو اگنور کر دیئے گا اور بچے ماشاءاللہ یہاں پہ ریڈی ہو چکے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ایان نے پہلے بلیک کلر کی ویسکورٹ پہنی تھی لیکن بعد میں اس کو ہودی اچھی نہیں لگی تو پھر اس نے اتار دی تھی نینی کے جو بازو ہے نا میں نے فولڈ کر دیئے تھے اس لیے کیونکہ مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی تو پتہ نہیں کیوں مجھے الجنسی ہو رہی تھی میں ان کو کہہ رہی تھی کہ شورٹس وغیرہ پہن لو تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ماما یہ ٹھیک ہے تو بس بچوں کی جیسے آپ کو پتہ ہے مرضی خوش ہوتے ہیں بچے ایسے اپنی مرضی سے ہی اگر ان کو پہنا دو تو پھر ان کا موڑی آف ہونا تھا ابھی تو خوش ہے نا ماشاءاللہ سے اپنی مرضی کی ڈریسنگ کر کے اگر میں اپنی مرضی سے ڈریسنگ کروا دیتی پھر ان کے موڑ چڑ جانے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایان نے اپنی ویسکڑ اتار دی تھی تو بس اب یہ لوگ جا رہے ہیں اور جیسے یہ لوگ نکلے ہیں تو ماریا بھی ساتھی آگی تو آج مجھے کچھ نہیں تھا پتہ کہ مجھے صبح ہی صبح جو ہے نا ایک بہت بری خبر ملے گی اور مجھے یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ میں نے آج ہی ولوگ سٹارٹ کرنا ہے بچوں کو بھیجنا ہے اور جیسے ہی میں ان کو سی آف کر کے اندر کی طرف جاؤں گی بلکہ میں ابھی اندر بھی نہیں گئی تھی اور میں دیوار پہ کھڑی ہو کے باہر بچوں کو دیکھ رہی تھی تو جتے میں ماریا آگی پیچھے سے مجھے ڈرائیا اس نے ایک دم آ کے تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ یہ جو بلی کے بچے ہیں نا ان کی جو ماں ہے نا اس کی دیت ہوگی ایکسیڈنٹ میں میں نے کہا کیا مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے اتنا افسوس ہوا یقین کریں گے میں نے آدھا گھنٹا یہاں سین میں بیٹ کے پھر گزارا مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ بچے پھر بھوکے ہیں اتنے دن سے مجھے بعد میں ماریا نے بتایا کہ وہ دو تین دن سے کہیں اس کی دیت ہوگی ہے مجاہد بھائی نے بتایا ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ آ کے پڑی بھی تھی آخری اس کی سانسے چل رہی تھی اور اس طرح اس طرح سے نا اتنا یقین کریں مجھے دکھ ہوا اور میری کمر میں شدید والا در شروع ہو گیا تھا اسی ٹائم پہ نا میں جب بھی کبھی بھی اس طرح ٹینکشن لے لیتی ہوں نا یا کوئی ایسی خبر سنتی ہوں تو میری کمر میں فوراں سے در شروع ہو جاتی ہے تو بس اس نے آ کے بتایا کہ آپ ہی اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ سیڑھیوں پہ آ کر کہیں پڑی بھی تھی بچاری شڑ کے اوپر سیڑھی آنا چاہی ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو ملتی ہوں جا کر ان کو دیکھتی ہوں تو وہیں سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکی اس کے دماغ میں شاید چوٹ لگی تھی پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر گاڑیاں چلاتے ہیں بائک سلاتے ہیں ان کو سامنے آتا وہ جانور نظر ہی نہیں آتا آپ سوچیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچاروں کا کیا قصور ہے یہ تو دودھ بھی صحیح طرح سے نہیں پی رہا تھا یہ جو براؤن والا بلہ ہے کافی دیر تک بائر ہی بیٹھی رہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو اپنی قوت میں بٹھا کہ ان کو پیار کروں لیکن میرے اندر نا اتنی ہیمت نہیں کہ میں جانور کو ہاتھ لگا ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے جیپ سا فیل ہوتا ہے تو ہیر میں نے پھر بھی ان کو دودھ جلدی سے دیا میں مجھے جب سے پتہ چلے رہے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ریگولر تین ٹائم جو ہے نا وہ ان کو دودھ دے رہی ہوں صبح دوپیر شام کو بس آپ لوگ دعا کر دیجئے گا کہ اللہ کریں کہ جلدی سے بڑے ہو جائیں اور خود جو ہیں وہ باہر نکلیں کھائیں پیئیں یا کچھ بھی اس طرح سے تاکہ ان کی دیت نہ ہو جائے بس ٹینشن میں مجھے اتنا مطلب کہ دیکھ کر میں ان کو دیکھتی نا بار بار باہر سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی سائیڈ پہ کبھی سٹائی پہ کیونکہ چھوٹے ہیں نا بھی بچے بلی کے تو مجھے اس طرح ڈر لگتا ہے کہ مطلب کہ کہیں یہ نکل نہ جائیں بلہ نہ کوئی آکے ان کو مارے کوئی بلی نہ مارے ان کو آکر تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے تو بس بچے انسان کیوں یا جانور کیوں تو ماں جو ہے نا وہ ماں ہی ہوتی ہے حالانکہ ان کا باپ ہے جو بلیوں کا وہ آتا ہے یقین کریں وہ ان کے پاس جو دور ڈالا وہ آتا ہے نا وہ پی کر چلا جاتا ہے جو ہڈیاں ڈالتی ہیں وہ کھا کر چلا جاتا ہے پھر تا مجھے گصہ آتا ہے پھر بس اللہ تعالی جو ہے نا بس ان کو جلدی سے ٹھیک اور بڑا سا کر دیں تاکہ یہ خود اپنی جو ہے نا وہ باہر نکل کے پھر سکیں تو ابھی بس صبح کا ٹائم تھا پھر اس ٹائم پھر جو لوگ اپنا نے کہا بہت کچھ دل نہیں کیا تھا بعد میں ناشتہ باشتہ کیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ کر رہے ہیں اور بچے بھی پاسی بلکے بیٹھے ہوئے تھے اور ماریا وی آئی وی آسی بھی دری بیٹھے ہوئے تھے پھر میں نے کہا کہ جو شاپنگ کر کے آئے آپ کو جلدی سے وہ شیئر کر دیتی ہوں جو میں لے کر آئی تھی کیونکہ ابھی تھوڑا سا جو ہے نا یہ آئیسا سا کافی ٹائم گزر گیا تھا پھر میرا موڈ کچھ بہتر ہوا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہوں اثر وائز میرا بلکل موڈ آف ہو گیا تھا اور میں یقین کریں بہت زیادہ اپسیڈ تھی تو بس جی یہاں پہ نا سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہیں ابھی جو میں نے دوبٹے دکھایا ہیں ان کو ابھی ڈائے وغیرہ کروانا ہے ان کو میچنگ کر کے نا کلر وغیرہ کپڑوں کے ساتھ ابھی میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا فیلال میں نے کہا کپڑے پلے سٹیچ ہو کر آجائیں پھر کچھ دوبٹے گھر میں پڑے میں وہ میچ کرنے کی کوشش کروں گی اگر دوبٹے میچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نئی میچ ہوں گے تو پھر میں ان کو کلر ڈائے کرواؤں گی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کہا جینٹ سوٹ آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ میں لے کر آئی تھی یہ بلیک کلر کے دو سوٹ ہیں ایک حسن کا اور ایک حسیب کا باقی یہ والے سارے کلر تھے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ میں بچوں کو اور آسیب کو بوری تھی کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ سوٹ سلیک کر لیں اور بچے اپنے کر لیں نا تو سارے مدد بہت سوچنا پڑتا ہے وہاں پہ بہت سارے کلرز تھے لیکن ان کلرز میں بہت زیادہ ڈار کلرز کی طرف میں نہیں جانا چاہی کیونکہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے تو بچوں نے پہلے کبھی ڈار کلر پہننے بھی نہیں ہے اور اگر وہ پہن لیں گے تو مجھے پتا ہے پھر انہوں نے پہن اگر میں لے بھی آؤں گی نا تو سلائی بھی کروا لوں گی تو انہوں نے بچوں نے پہننے ہی کوئی نہیں ہے تو بس یہاں پہ میں آسیب کو کہی تھی کہ آسیب یہ والے چار پانچ سوٹ جو ہیں نا وہ آپ کے ہیں یہ ہار وائٹ کلر نا آسیب کو بتا رہی بہت پسند ہے اصل میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلر پسند ہے نا تو پسند ہے تو میں بھی بس جب بھی کپڑے لینے جاتے ہیں تو ہر سوٹ میں وائٹ کلر ضرور یہ لیتے ہیں ہر شاپنگ میں تو بس یہاں پہ یہ میں آسیب کو بتا رہی تھی کہ وہ بچوں کو تین سوٹ دے دیتی ہوں بلکہ چار ہیں دو بلیک کلر کے دو اوپر ہیں دو دو دونوں بھائیوں کے ہو جائیں گے تو باقی پہ بھی ان کے لیے ہوئے تھے باقی اور بھی بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے سارے ہو جائیں گے اسی طرح سے باتیں چل رہی ہیں بس جہاں پہ بلکہ کچھ گھر میں پڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ والے سارے سوٹ یہ بھی میں نے نکال لے چار سوٹ گھر میں پڑے ہوئے تھے واشنگ ویر کے بھی ہیں کوٹن کے بھی ہیں میں نے کہا ان میں سے بھی دیکھ لیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر یہ شلنگ کر کے تو رکھ دیں گے باقی آپ ٹیلر کو دے دیجئے گا اچھا اس کے بعد اب آ جاتی ہے یہ میرے کپڑوں کی باری یہ تو بس ایسے ہی چلتے چلتے سمجھنے کے پسند آئے تو یہ کپڑے میں نے خرید لیے تھے یہ وہ کپڑے جن میں سے ایک کلر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن آسف کی بڑی اس میں وہ ہوتی کہ نہیں تمہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کلر تمہیں خریدنا ہے ان میں سے کون سا کلر ہو سکتا ہے پہلے تو وہ آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو باقی یہ سب سے پہلے میں آپ کو بلیک کلر کھول کے دکھاؤں گی یہ تو آپ کو پتہ ہے میرا پسندیدہ کلر ہے میں جب بھی شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو بلیک کلر لازمی لے کر آتی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں بلیک کلر کا سوٹ آپ کو دکھاؤں گی جو کہ کٹ ورک میں تھا چکنکاری کا اور بچوں کی بہت زیادہ آوازیں مجھے پتہ ہے پیچھے سے آ رہی ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کمنٹ آنے والے مجھے لیکن کیا کروں آج تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے بلکل آج دل نہیں کر رہا تھا وائس آور کروں بلوگ ایڈٹ کروں لیکن بچے بائی کھیلے تھے میں نے کہا کہ چلو میں جلدی سے وائس آور بھی کر لیتی ہوں اور اتنے میں میرا ٹائم بھی جو ہے نا وہ اچھا گزر جائے گا تو جی سب سے پہلے میں نے آپ کو بلیک کلر کا دکھایا جس کا روبٹہ جو ہے وہ شیفون کا تھا اوپر کڑھائی ہوئی بھی تھی اور بارڈر بھی بنے ہوئے تھے سائیڈ پہ جو پلو ہے نا ان کا میں سوچ رہی ہوں کہ لیس وغیرہ جو ہے نا ان پہ لگوا لوں گی یا کچھ اس طرح سے نا کر کے تاکہ وہ اچھے لگیں اور بٹوں کی تھوڑی سی لیند بھی بڑھ جائے گی اس طرح سے اچھا دوسرا کلر جو ہے وہ یہ گری کلر تھا جو کہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن عاصف کی زبردستی کی وجہ سے میں نے یہ کلر لے لیا ہے اب پتہ نہیں یہ میرے اوپر کیسا لگنا ہے حیر عاصف یہاں پہ بچوں سے بھی پوچھ رہے تھے کہ بھی بتاؤ سب یہ کون سا کلر اچھا ہے یہ کیسا کلر لگ رہا ہے یہ والا کلر کیسے تو بچوں نے تو پہلے کہا بلیک اور یالو والا مسترڈ سا جو کلر ہے وہ انہوں نے کہا پھر بعد میں انہوں نے جب کہا کہ ہاں ہمارے پاپا کو یہ پسند ہے پھر سارے کہہ رہے ہیں ہاں یہ کلر اچھا لگ رہا ہے گری والا بھی تو بہت ہی لائٹ پھیکا سا کلر تھا ایک دم لیکن پہنتیوں میں لائٹ کلر یہ والا لائٹ کلر بلکل ہی ایک الگ سا ہی لائٹ کلر لگ رہا تھا تو ہیر عاصف میں مسترڈ والا آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا بھی کلر جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو ان تینوں میں سے کون سے کلر اچھا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا اور گری کلر کے بارے میں بھی آپ لوگ ضرور کومنٹ کریے گا کہ یہ کلر آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو باقی عاصف نا پھر ابھی میں نا یہاں پہ دکھائی رہی ہوں آپ لوگوں کو اور بچے بھی لگے ہوئے تھے عاصف ماریا کو بلا کے لے آئے ماریا دیکھو ان میں سے کون سا کلر اچھا لگ رہا ہے پھر ماریا کو میں نے کہا کہ تم یہ ان تینوں میں سے مجھے ایک کلر بتاؤ اچھا سا کوئی بھی پھر ماریا دیکھنے لگی گری بلیک بھی اچھا ہے عاصف کہہ رہے ہیں یہ گری کلر جو ہے نا یہ تمہیں میں نے لے کر دیا نا بس تم نے یہ پہننا ہے اور جب تم بھلے اس کو بعد میں تم پھینک دینا کسی کو دے دینا لیکن یہ میرے کہنے پھر تم سلائی کروا کے ایک دفعہ ضرور پہنو تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی یہ شلنگ کرتی ہوں پھر اس کے بعد یہ ٹیلر کو دوں گی پھر دیکھوں گی انشاءاللہ جب سٹیچ ہو کر آ جائیں گے اچھا کپڑے وگرہ دیکھنے کے بعد پھر سے میرا دل جو ہے نا وہ ایک دم ہوا کہ میں جا کر بلیو کو چیک کروں کہ وہ کہاں پہ ہیں جب میں یہاں پہ آئیوں نا تو یہ والا سین دیکھے یقین کریں کہ میں اتنی زیادہ حیران تھی کہ جانور ہے نا تو جانور کو بھی اتنی سینس ہے اتنی اکل ہے آپ دیکھیں جو چھوٹی سے بڑی والی ہے ایک ہی ایج کی ہیں دونوں لیکن وہ والی تھوڑی بڑی لگتی ہے براؤن والی اور جو بلیک والی وہ تھوڑی چھوٹی لگتی ہے تو اتنی گرمی میں بھی اس نے برداشت کیا ہے کہ چھوٹا جو اس کا بچہ بہن ہے یا بھائی ہے وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے چڑھ کے نا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں ہے ماں تو چلی گئی اس دنیا سے تو پتہ نہیں اب ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں بچاروں کو یا ان کو یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں کیونکہ وہ تو بچاری اوپر تک آئی نہیں سکی سیڑھیوں پر اس نے دم توڑ دیا تھا اور پھر مجاہر نے ادھر سی کہیں اٹھا کر وہ اس کو پھینک دیا یا کیا کیا اللہ ہی جانتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تین دن بعد مجھے جا کر کہیں پتہ چلا جب ماریا نے مجھے آ کر وہ بھی بتایا تو مجھے پتہ چلا میں نے کہاں کم سے کم بتا دینا چاہیی تاکہ بچے اوپر رہتے ہیں من کو دودھ بکرا ٹائم سے دیتی اللہ نہ کرے اگر وہ مر جاتے تو پھر ہر جی بس ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ مائنڈ ہے جیسا کہ میں نے کہاں کچھ دن پہلے ایک بلی کو بلینڈ کر دیا ٹوک پہ بھی مل جائے گی فیس بک پہ بھی وہ مل جائے گی جس بلی کو جو ہے وہ بلینڈ کیا ہے اور بلی کی آوازیاں آ رہی تھی بقاعدہ اللہ معاف کرے تو باستقفار کرنی چاہیے اور اللہ پاک جو ہے نا ایسے لوگ پتہ نہیں دنیا میں میں کہتی ہوں کیسے زندہ ہے جو کہ جن کو ذرا ان کو احساس نہیں ہوتا ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی کہ جانور جو ہے نا وہ اس کو اتنی تکلیف پتہ نہیں کیسے دے لیتے ہیں بھئی میں آئے تو بس اللہ معاف کرے مجھ سے تو بس دیکھا ہی نہیں جاتی یہ سائے چیزیں ہے ابھی محمد کا جو راشن ہے نا وہ تقریباً سارے ہی ختم ہو آوا تھا اس کا سری لیک بھی ہتم ہو گیا تھا اس کا دودھ بھی ختم ہو گیا تھا اور اس کا وہ ساگودانہ بھی ختم ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے پاپا کو فون کیا کہ بھئی محمد کا سارا راشن ہتم ہو گیا ہے تو آپ جلدی سے اکثر آپ لوگ کے کومنٹس آتے ہیں کہ نورین آپ نے محمد کو کسے سے کھانا جو ہے وہ کھلانا شروع کیا ہے تو محمد جیسے ہی فیفت منت ابھی سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیا تھا تو جیسے ساگودانہ بھی شروع کر دیا کیلہ میش کر کے کھلانا شروع کر دیا سری لیک کھلانا شروع کر دیا اس کے علاوہ مطلب کہ گھر میں وہ آپ دودھ میں ڈیپ کر کے کھلا سکتے ہیں ایک دو بسکٹ گالا بسکٹ جوتے ہیں وہ والے تو اب میں نے لیکٹوجن 2 اس کا سٹارٹ کروا دیا ماشاءاللہ سے کیونکہ اب یہ سیونت منت اس کا سٹارٹ ہونے والا دو دن پہا دی تو باقی اور بھی آپ لوگ بہت سارے کومنٹس آتے ہیں یہاں پہ محمد سے ریلیٹیڈ کے آپ نے اس کا سر کیسے بنائے آپ اس کو کس عمر سے کھلاتی ہیں کھلانا شروع کیا یا پھر ماشاءاللہ بچے آپ کا بچہ ہیلتھی ہے ہمارا بچہ کمزور ہے وہ سیونت منت یہ وہ بہت سارے کومنٹس ہیں انشاءاللہ میں سوچی ہوں کہ ان سارے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں کوئی پروفیشنل تو ہے نہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں لیکن جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ والی فوٹو جو کہ میں نے کچھ دن پہلے بیٹھ کی ایسی میں ایڈٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ پانچ ہو بچے جو ہیں وہ ایک ہی فریم میں آپ لوگ بھی دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور اسی کے ساتھ آج کا ولوگ بھی انڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا حالانکہ تب یہ ٹھیک نہیں تھی وائس آور کرنے کا بلکل بھی دل نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے وائس آور کر لی بچوں کا شور بہت زیادہ آ رہا ہوگا تو اس کے لیے معذرت کروں گی آپ سے تو ملتی ہوں نیکس لوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جائے گا میرے چینل کو سیو